قطر کی ایک عدالت نے گزشتہ سال اگست میں دوہا سے گرفتار کیے جانے والے انڈین بحریہ کے آٹھ سابق اہلکاروں کو سزا موت سنا دی ہے مگر ان کو کن الزامات کے تحت یہ سزا سنائی گئی ہے فیلحال اس کی تفصیل جاری نہیں کی گئی اس کی تصدیق کرتے ہوئے انڈیا کی وزارت خرجہ نے کہا ہے کہ ہم سزا موت کے فیصلے سے شدید صدمے میں ہیں اور عدالت کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں انڈیا کے وزارت خرجہ نے مزید کہا ہے کہ اس کیس کی کاروائی کی خفیہ نویت کی وجہ سے اس موقع پر مزید کوئی تبسرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا بیان کے مطابق ہم اس کیس کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس کی پیروی کر رہے ہیں ہم گرفتار افراد کے لیے تمام کانسلر اور قانونی مدد جاری رکھیں گے ہم اس فیصلے کو قطری حکام کے ساتھ بھی اٹھائیں گے ماضی میں گرفتار کیے گئے افراد کی سناخت کمانڈر ریٹائر پرنندو تیواری کیپٹن ریٹائر نوتیج زنگل کمانڈر ریٹائر برندر کمار ورما کیپٹن ریٹائر سورب وشست کمانڈر ریٹائر سوگناکر پکالا کمانڈر ریٹائر عمیت راگپال کمانڈر ریٹائر عمیت راگپال اور سلر راگیش کے طور پر ظاہر کی گئی تھی سواپ آنے والے انڈین بحریہ کے سابق اہلکار دوہہ میں قائم الظاہرہ العالمی کنسلٹینسی اینڈ سرویسز کے لیے کام کرتے تھے یہ کمپنی قطر کے بحریہ کو تربیت اور سازہ سامان فراہم کرتی ہے یہ کمپنی مبیانہ طور پر ایک امانی شہری کی ملکیت ہے جو رائل امانی فضائیہ کے ایک ریٹائر سوگارڈرن لیڈر ہیں انہیں بھی آٹھ انڈین افراد کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا لیکن بعد اعظام تفشیش کے بعد انہیں نومبر میں رہا کر دیا گیا تھا کمپنی کی ویب سائٹ پر اسے قطر کی وزارت دفاع سیکورٹی اور دوسری حکومتی ایجنسیوں کا مقامی بزنس پارٹنر بتایا گیا ہے اسے دفاعی علاق چلانے اور ان کی مرمت اور دیکھوال کا سپیشلسٹ بتایا گیا ہے اس ویب سائٹ میں کمپنی کے عالی اہلکاروں اور ان کے عہدی کی فیرست بھی دی گئی تھی جن میں کئی انڈین شہریوں کے نام بھی شامل تھے تاہم بعد اعظام یہ ویب سائٹ انٹرنیٹ پر قابل رسائی نہیں رہی تھی ان میں کچھ اہلکار اپنی انڈین بہریہ کی ملازمت کے دوران آپ جوزوں کے پراجیکٹ پر کام کر چکے ہیں ان سب ہی اہلکاروں کو گزشتہ سال تیس اگست کو حراست میں لیا گیا تھا اور ستمبر سے یہ سب ہی جیل میں ہیں خبروں کے مطابق انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے گزشتہ ہفتے انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترزمان ارندم باقچی نے بتایا تھا کہ اس کیس کے آخری اور ساتھویں سمات تین اکتوبر کو ہوئی تھی لیکن انہوں نے اس زمان میں مزید تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا ہے نہ ہی قطر اور نہ ہی انڈیا نے ان آٹھ افراد پر لگائے گئے الزمات کی تفصیلات کے بارے میں عوامی طور پر فی الحال کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے تاہم انڈین میڈیا نے نامعلوم ذرائع سے خبر دی تھی کہ انڈین شہریوں پر جاسوسی کا الزام آئیت کیا گیا ہے یاد رہے کہ یہ معاملہ خبروں کی زینت اس وقت بنا تھا جب گزشتہ سال پتچیس اکتوبر کو ڈاکٹر میتو بھارگو نام کی ایک خاتون نے ایک ٹیوٹ کیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انڈین بہریہ کے آٹھ سابق اہلکار جنہوں نے مادر وطن کی خدمت کی ہے گزشتہ ستاون دنوں سے دوہا میں غیر قانونی حراست یعنی قید میں ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ میں حکومت اور متعلق حکام سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ جلد ضروری اقتماد کرے اور ان اہلکاروں کو کسی تاخیر کے بغیر قطر سے رہا کروا کر انڈیا لائے قطر میں ستر ہزار سے زیادہ انڈین کام کرتے ہیں اور انڈین وزارت خرجہ کے مطابق انڈیا میں مائے قدرتی گیس کی کل سپلائی کا نصف سے زیادہ حصہ قطر سے آتا ہے سال دوہزار بیس اکیس میں قطر کے ساتھ انڈیا کی باہمی تجارت نو اشاریہ اکیس ارب ڈالر تھی جبکہ قطر میں چھ ہزار سے زیادہ بڑی اور چھوٹی انڈین کمپنیاں کام کرتی ہیں ایسی صورتحال میں آٹھ انڈین شہریوں جو کہ نوی کے سابق اثران بھی ہیں کہ گریفتاری نے ان کے اہل خانہ کو حیران کر دیا تھا اس سے کب لوگ افتار کیے گئے کیپٹن ڈیٹائیڈ نوتیج سنگل کے بھائی نوزیپ گل نے بتایا تھا کہ ہم ہاتھ جڑ کر قطر کی حکومت اور اپنے ملک کی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جلد از جلد ملک واپس لانے کی اجازت دی جائے جبکہ چانسٹر سالہ گریفتار کمانڈر ریٹائیڈ پرنندو تیواری کی بہن میتو بھار گوہ نے کہا کہ ان کی چوراسی سالہ والدہ اس صورتحال پر بہت پریشان ہے جبکہ ایک ٹوئٹ میں انڈین بہریہ کے سابق چیش چیف آف نوگل سٹاف ایڈ میرر ریٹائیڈ ارون پرکاش نے انڈیا کی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے کے پیش نظر قطر کی حکومت سے تعلقات پر نظر سانی کرے